آخر پہ میزبان اور ورلڈ کشمی ڈیاسپور اعلانس کے نیو یارک کے صدر ہمارے بائی محترم بائی نسیم گلگیتی صاحب سے آخری کچھ قلمات سننا چاہیں گے بہت شکریہ نسیم بھائی مانی صاحب میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے تو مالکہ صاحبہ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ اتنی دور سے صرف اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئیں میں ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کا گفار صاحب کا آپ لوگ اتنی خلوط سے جعوید صاحب کا اور اپنے پریس والوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے اتنی مصرفیات کے باوجود اس چھوڑی سی گیدرنگ کو کوریش کے لیے پائیں تو بہت ہیں لیکن عام مسائل تو بہت ہیں یونٹی کے بھی بہت ہیں یہ ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں سال ہونے والے نہیں ہیں اس کے لیے ہم نے ایک فرم ترتیب دیا ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہر مقتب فکر کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کے آل پارٹیز کو لے کے آگے بڑھیں گے آج نہیں کل نہیں آہستہ آہستہ ہم سب لوگوں کو اپنی کوتاہیوں کا اپنی گلتیوں کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے اب سب نے ہم سب نے ملکہ یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم متفق نہیں ہیں ہم میں یونٹی نہیں ہیں ہم جب چھوٹے تھے پچھپن میں تو یونٹی سٹرنٹھ ایک مضمون پڑھتے تھے ایک بڑا باپ ہوتا ہے اس کے بیٹے جو ہونا اتفاق نہیں کرتے ہیں تو سب کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ ایک ایک چھوڑی دیتا ان کو کیوں توڑھو تو وہ آسانی سے توڑتے ہیں پھر سب کو کٹھا کر کے دیتا ہے اب توڑو تو ان میں ایک بھی نہیں توڑ سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹے جب تم لوگ ایک ایک ہو کے جاؤ گے سب آپ کو توڑنے کی چکروں میں ہوں گے جب آپ متاہد ہوں گے تو کوئی نہیں توڑ سکے گا جب ہم متاہد ہوں گے تو ہم ہاتھ ایک سے بات منوائیں گے اس وقت ہم ہر ایک کی بات مان رہے ہیں ہم اس وقت انڈیا کی بات مان رہے ہیں پاکستان کی بات مان رہے ہیں امریکہ کی بات ہر ایک کی بات مان رہے ہیں اس لئے ہم میں یونٹی نہیں ہے جب تک ہم آپس میں یونائٹی نہیں ہوں گے متفق نہیں ہوں گے تو یہ لاتھی کی طرح ایک ایک کر کے سب توڑے گا تو مہربانی کر کے ہم سب آج اس میٹنگ سے جاتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہے ہماری ہفتے میں دو ہفتے میں مینے میں ایک گیدرنگ ہونی چاہے تاکہ ایک میٹنگ کر کے غائب ہو گئے حصال بات اپنی شکلیں دکھائیں اس سے کچھ نہیں بنے گا ہم نے اپنا آئیڈیا ایک نیو آئیڈیا آگے لوگوں کو پہنچانا ہے اور انشاءاللہ اگر خلوص ہو تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا